لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی اب جس دعا کو آج ہم پڑھیں گے یہ جسم کی آفیت کا نبوی نسخہ ہے کہ بدن کی آفیت کیونکہ جس طرح ہمارا باقی چیزوں پہ حق ہے اور باقی چیزوں کا ہم پہ حق ہے تو بدن کا بھی ہم پہ حق ہے ہم پر بدن کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں ہم پر آزائے جسم کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی دیکھ بال کریں نگیداشت کریں ان کا صحیح استعمال کریں تو وہ لوگ جو سگرٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ اپنے بدن کے کتنے آرگنس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں قیامت کے دن اللہ عزوجل جب پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی تم نے اس کا کیا کیا اور یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ یہ جو میں نے تمہیں دل دیا تھا تمہیں جو میں نے یہ تھروٹ دیا تھا یہ جو تمہیں میں نے لنگز دیئے تھے جو میں نے تمہیں ہوت دیئے تھے جو میں نے تمہیں مال دیا تھا کیا یہ سب اس لیے تھا کہ تم اسے دھوئے میں پھونک دو سوچنا چاہیے کہ اس دن ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ زائع کیے جائے یہ زندگی اس لیے تو نہیں ہے کہ زائع کی جائے تو یہ ہمارے بدن کا ہم پہ حق ہے کہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بس رکتا ہی نہیں ہاتھ ٹھوستے جاتے ہیں تو اس سے اندر جا کے کیا ہوگا کیا میدے کا حق نہیں ہے کیا پیٹ کا حق نہیں ہے کیا آتوں کا حق نہیں ہے ہم آرام نہ لیں تو کیا جسم کا حق نہیں ہے یہ حقوق بھی ہیں ان کا بھی حق ادا کرنا ہے تو بہرحال بدن کے آفیت کی جو دعائیں ہیں یہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے یہ بھی ہے تو جس دعا کا آج آپ سے ذکر کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت دعا ہے اس کو سنن ابی دعود میں بھی روایت کیا گیا ہے اور اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بکا من الكفری والفقری واعوذ بکا من عذاب القبر لا الہ الا انت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے بدن کو درست رکھئے اے اللہ میرے کان کو عافیت سے رکھئے اے اللہ میری آنکھ کو عافیت سے رکھئے اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اے اللہ میں کفر اور محتاجگی سے آپ کی پنہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے آپ کی پنہ مانگتا ہوں آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہم عافنی فی بدنی اے اللہ میرے بدن کو درست رکھ اللہم عافنی فی سمعی اے اللہ میری میرے سننے میں عافیت دے اللہم عافنی فی بصری اے اللہ میرے دیکھنے میں عافیت دے کہ میں گناہ نہ دیکھوں معصیت نہ دیکھوں اچھی چیزیں دیکھوں اور تو اس آنکھ کی حفاظت کر میرے کان گناہ نہ سنے بری چیزوں میں لذت نہ محسوس کریں باری تعالیٰ تو ان کی حفاظت کر لا الہ الا بے شک تیرے اللہ تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کسی میں یہ جرت نہیں مجال نہیں طاقت نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں سوائے تیری ذات کے اور اے میرے پاک پروردگار اللہم اے میرے پاک پروردگار انی اعوذ بکا مین الكفری والفقری میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے مجھے بچا اس چیز سے کہ میں کفر کروں اور مجھے بچا اس چیز سے کہ میں کبھی محتاج ہو جائے واعوذ بکا مین عذاب القبر اور میرے پاک پروردگار تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ میں قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں لا الہ الا اند بے شک میرے پاک پروردگار آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لیجئے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس دعا کو جو پڑے گا اللہ اسے ہر طرح کی آفیت میں رکھیں گے اور اللہ عز و جل جو ہے اس کی حفاظت فرمائیں گے تو اب اس کا جو ترجمہ میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اور اس کو ذرا چھوڑا تھوڑا ایکسپلین بھی کیا ہے تاکہ آپ اس پہ ذرا غور کریں اس کو جب دعائیں مانگتے ہیں تو ذرا غور کر کے دعائیں مانگیں کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا پھر اس کو غور کریں تاکہ پھر اس کا دل میں اثر ہو اور تاکہ گناہوں کی طرح بندہ مائل نہ ہوں کیونکہ میں نے تو اپنے رب سے مانگا ہے یہ کہ مجھے گناہوں سے بچا تو میں گناہ کیسے کروں میں اپنے رب کو اب کیا اگلے دن صبح مو دکھاؤں گا میں نے پھر تین دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے تو یہ ابو دعود نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو ابن ماجانے روایت کیا ہے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بکا من الكفر والفقر واعوذ بکا من عذاب القبر لا الہ الا انت اللہم صلی و سلیم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم